درات میں اپنے سفر کا آگاہ لوں کلام الامام امام الکلام سرکاری عالی حضرت کے دیوان سے چار مصروں کے ساتھ کرنے کے لیے لارہا ہوں علم دلیلہ مجھے یہ چار اثار بہت پتند ہیں میں ہر ایک جگہ پر چار مصرے پڑھتا ہوں کہ ان کی مہکنیں دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکنیں دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں اور جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بینہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰہ نے دریا بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰہ نے دریا بہا دیئے ہیں حضرت بالکل الحمدللہ آج کل ہوشیار دولت مند کو سمجھا جاتا ہے اس زندہ دولت مند کو سمجھا جاتا ہے لیکن یاد رکھو ہوشیار وہ ہے اکل مند وہ ہے دولت مند وہ ہے کہ جو ان برتے وقت میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا کر کے لے گیا ہوسیار وہ ہے کہ جب اللہ والے کا نام آئے اللہ والے کے نام پر ہاتھ بھا rocket اٹھا کے بولے سبحان اللہ حضرات اموترم محبوب و تاور صندوق گئی ایک ہاتھ االا حضرت کے نام پر اور دوسرا فضورت حضورت سبحان اللہ کہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھیا ان کی مہربانی ہے اور جتنی ساسوں نے ان کا نام لیا چتنی ساسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے بس وہی میری زندگانی ہے اور ناتے محبوب دابر سند ہو گئی ناتے محبوب دابر سند ہو گئی فردیسیاں میری مستند ہو گئی اور مجتاسی بھی آگوش رحمت میں ہے مجتاسی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نباسی کی حد ہو گئی یہ تو بندہ نباسی کی حد ہو گئی اور حضور سیدی اوستاد زمن حضور مفتی آزم ان کے قلم کے لکھے ہوئے چار مصرے مجھے بہت پسند ہیں میں ہر جہرے ایک جگہ پر پڑھتا ہو کہ زمیں مہکنے لگی آسمہ مہکنے لگا اب آپ چینل کو نہ دیکھئے بلکہ بالکل فوکس ادھر رکھئے گا اور بالکل محبتوں کے ساتھ ادھر دیکھئے گا دو محبتوں کے لیے رہا ہے کہ بولی سبحان اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ اچھا ایک ہاتھ عالی ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر اور دوسرہ امام حسن کے نام پر جتنی محبت آقا امام حسن سے کرتے ہو اتنی محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ سب کے ہاتھ اٹھنا چاہیے ایسے لگنا چاہیے کہ جلسہ علم دلالہ شروع ہونے کے لیے دا رہا ہے اور شروع بھی ہو رہا ہے یہ نہیں کہ کچھ دیر وقت ہو چکا ہے آپ بیٹے بیٹے القصہ رکھے ہیں لیکن یاد رکھیے گا نبی کی میں فلم میں بیٹھنے کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہاتھ نبی کے نام پر نہیں اٹھ سکا تو وہ کس کے آگ کس کے نام پر اٹھے گا جو زبان نبی کے نام پر نہیں کھلی تو وہ کس کے نام پر کھلے گی اور جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھا یاد رکھو کل جو تم نے نیتاؤں کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر کنارے لگائی تھے اگر یہ نیتا کو دنیا بھی وہ نیتا کو اگر یادہ پسند آئی تو وہ دنیا دار نیتا تمہیں دنیا کی جیل سے بچا سکتا ہے اور جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھا جو زبان نبی کے نام پر کھلی وہ ہاتھ وہ تو اللہ رب پولیزت غنی کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دل کو زندگی عطا کرتا ہے تو یاد رکھو دنیا دار نیتا دنیا بھی جیل سے بچا سکتا ہے اگر نبی نے قبول کر لیا تو ہم اور آپ کو جہنم کے شولہ سے بچا لیں گے تو دولہ ہاتھ اٹھا کے بولیے مہکرے لگی آسمہ مہکرے لگا آگئے حضور سارا جہاں مہکرے لگا آگئے حضور سارا جہاں مہکرے لگا اور میرے سلام کا آقا نے دیا یوں جواب میرے سلام کا آقا نے دیا یوں جواب ہوا بہا سے چلی اور میں یہاں مہکرے لگا ہوا بہا سے چلی اور میں یہاں مہکرے لگا ایہاو دو جہا کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے تو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے رحمتوں کی باریاں مصطفیٰ کے پاس ہے ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے آئیے حضرات امہ بیترین آتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے آباس دو جناب محترم حفیز و قاری عجوب رضا کے لیے کہ وہ مائی پر آئے اور نہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گل گنا کرم سمانے اکرام کے قلوب کو منفور مجلب فرمائے آج جانے والے مہمان کا زوردار زندہ دلی کے ساتھ نعرے تکبیر رسالت سے استقبال کیجئے خیر و مقدم کیجئے اور محبت سے بولئے اور آپ کا نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جلسہ ایسا لگے یہ جلسہ ماتنی میں نہیں یہ تو گمبد خدراؤں کی چھاؤں میں ہو رہا ہے دون آت اٹھا کے بولئے نعرے تکبیر بالکل محبت کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ بالکل جس سے کہ کوئی سننے سنانے کا ماحول بھی بن جائے آدھے جنابِ بطرم ایوب ریدہ صاحب تشریف لارکے ہیں تو محبت سے بولے زندہ دلی کے ساتھ ایک ایک فرد کا ہاتھ اٹھنا چاہیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیات مسلکِ عالی حضرات حیزانِ عالی حضرات حیزانِ تاج و شریعہ حیزانِ قریب نماغ جشنِ شادی خانہ آبادی جشنِ شادی خانہ آبادی نعرے تکبیر نعرے رسالت بلبل کو چائن ملتا ہے باغوں کے پھول سے بلبل کو چائن ملتا ہے باغوں کے پھول سے دل کو سکون ملتا ہے ناتِ رسول سے